اسلام علیکم جس از عمر آج جو ہے میں مدینہ کی جو ہے نا تشلیح کہتے ہیں اس کو یہاں پہ جو ہے سکرائب ہوتی ہیں سکرائب گاڑیاں جو ہیں نا وہ جو ایکسیڈنٹ شدہ ہوتی ہیں وہ جگہ ہے یہ پوری ایک مدینہ سے تھوڑا سا باہر کو ہے اور یہاں پہ جو ہے ہر چیز جو ہے اکثر لوگوں کو جو نئی نئی ملتی ہیں کچھ ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جو نئی ہوتی ہیں جو سپیر پارٹ نہیں ہوتے تو وہ لوگ جو ہیں ادھر آ جاتے ہیں چیزیں مل جاتی ہیں تو ویسے ہی آج میں آیا تھا میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں گاڑیاں کے اوپر جو ہیں گاڑیاں کھڑی کی ہوتی ہیں دیکھتے ہیں یہ ایسی گاڑیاں یہاں پہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ سپیر پارٹ نہیں ملتے ہیں گاڑیاں کے نا تو لوگ جو ہیں ان کو جو ہے آرڈر کرنا پڑتا ہے کچھ ایسی گاڑییں ہوتی ہیں جن کے نہیں ملتے اکثر جو ہیں نا وہ لوگ بھی ادھر آتے ہیں جو بے شک جو ہیں مارکیٹ میں پارٹ آویلیبل ہوتے ہیں لیکن یہاں سے جو ہیں آدھے ہاف پرائز میں مل جاتے ہیں یا اس سے بھی کم یہ دیکھیں یہ بالکل نئی حالت میں ہے گاڑی اور اس کو پتہ نہیں کہ اس وجہ سے اس کے مالک نے بیچا ہے کیونکہ ساری چیزیں جو ہیں اوکے ہیں اس کی بیٹری بھی جو ہے نہیں اتری بھی ہے اور یہ دیکھیں اس کے پیچھے بھی جو ہے یہی گاڑی کھڑی بھی ہے اور یہ جو ہے یہ بھی اسی طرح سیم ہے کچھ گاڑییں دیکھیں یہ جو ہے وہ ملکل اس کا تو حالت خراب ہے یہ دیکھیں ساری جو ہے تشلیخ ہے اس کو تشلیخ کہتے ہیں یہ سب سے بڑی تشلیخ ہے یہاں پہ جو ہے بڑا اچھا نظام چلتا ہے گاڑیاں جو ہیں لائن سے کھڑی بھی ہیں جو جو آپ کو چیز چاہیے ابھی دیکھیں یہ نیسان کھڑی بھی ہے نیسان سنی اور اس کے علاوہ جو ہیں یہ جو ہیں کرزلر ہے گاڑی اس موڈل کی میں نے ایک دفعہ لیئی تھی گاڑی یہ والی یہ دیکھیں ساری ترتیب سے کھڑی بھی ہیں انہوں نے کھڑی کے رکھی ہیں یہاں پہ اور اس تشلیخ اس کو کہتے ہیں تشلیخ میں جو ہے نا سکراب کا جو ہے مال آتا ہے سکراب کی جو ہے نا پارٹ آتے ہیں گاڑیاں آتی ہیں جس طرح ایکسیڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ادھر اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کوئی پارٹ مل جاتا ہے گاڑیوں کا اور دیکھیں میں نے آپ کو جیسے کہ دکھایا ہے یہ بلکل نئی یعنی کہ صحیح حالت میں یہ گاڑی ٹائر دیکھیں ہر چیز بلکل پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی تو کسی وجہ سے جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی انجن جو ہے کسی کا انجن جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سیل کر دیتے ہیں اور بنوانے کی جو ہے وہ نہیں کرتے اور اسی طرح ہی کچھ سے جو ہیں اب جس طرح یہ ایکسیڈنٹ ہوئی بھی ہے گاڑی اس کا یہ ہے کہ آپ کو اس کی اندر سے دیکھیں اس میں سے آپ کوئی چیز چاہیے جس طرح آپ یہ سٹیرنگ دیکھ لیں گے اس کے جو ہیں مرائیہ دیکھ لیں اس کے جو شیشے ہیں وہ دیکھ لیں گھیر جس طرح آپ اس کے حساب سے ہوتا ہے اب لائٹس جو ہیں ہاں جی خاص طور پر اور جس طرح بھی وہ ایک چیز ہم نے پتا کی ہے گاڑی کی جو ہے نا وہ چار سو کی مل رہی ہے تقریبا پانچ سو کے قریب کی تو یہاں سے وہ بتا ہے کہ یہ دو سو کی مل رہی ہے تو یہ ڈیفرنس ہے یہاں کا اور جو نئے سپیر پارٹ جو ہیں ان کا اب انہوں نے دیکھیں یہ لگایا یہاں پہ یہ دو زہر جو ہے نا تو تھاؤزنٹ جو ہے یہ سیمن موڈل ہے ٹھیک ہے اس کے انجن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے ٹھیک ہے جیئر بوکس بھی جو ہے ٹھیک ہے گیئر بوکس جیئر بوکس کہتے ہیں ڈیفرنس جو ہے وہ بھی اوکے ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے باقی جو ہے پتہ نہیں ہے اس کا دوسرا کیا مسئلہ جس کے سیل کر دی دیکھیں بلکل صحیح حالت میں ہے یہ دیکھیں اسی طرح یہ بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح اس کے اوپر جو ہیں وہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ فائن ہوتا ہے گاڑی کے اوپر اتنا زیادہ کہ اس کو جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ تشلیح میں جو ہے اس کو سیل کرتے ہیں جتنے میں پیسوں میں جاتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ فائن بھر دیتے ہیں اور جان چھڑاتے ہیں گاڑی سے اور یہ دیکھیں اس کے اندر دیکھیں ٹیوٹا گاڑی ہوگی جاپان کی گاڑی ہوگی امریکن گاڑی ہر جگہ کی جو ہیں وہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہیں اسلام بھی یہ دیکھ لیں یہاں پہ بہت بڑی ہے بیچے دیکھیں اوپر بس کھڑی کی بھی ہے یہ گاڑی بلکل صحیح ہے باقی بھی ہیں لیکن یہ تو بلکل ہی پرفیکٹ حالت میں ہے اس کا دیکھ رہتے ہیں سیم جو ہیں یہ دو 2010 موڈل ہے اس کا انٹیریئر دیکھ لیں آپ سیون سیٹر جو ہے یہ گاڑی ہے ایکسپلورر ہے اس کا بتایا گیا ہے جی 2010 ہے اور انجن کا نہیں ابھی لکھا ہوا اب یہ پتہ نہیں کس وجہ سے سیل کی گئی ہے اس کا کہیں لکھا ہو تو بتا چل رہے اس کی تو بیٹری بھی لگی رہی ہے یہ دیکھیں یہ لیکزیز گاڑی ہے اس کا بھی جو مکینہ جو ہے بلکل دیکھیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اور جیئر بوکس بھی گیئر بوکس بھی اور 2012 موڈل ہے یہ ٹھیک ہے لیکزیز ہے دیکھیں ماشاءاللہ کس طرح بلکل زبردست حالت میں ہے اور دیکھیں باقی زبردست گاڑی ہے اندر سے بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کسی کے نام پہ نہیں ہوتی ہیں یعنی کہ اس طرح گاڑی میں ارخال سے پوری لے سکتے ہیں یعنی یہ نہیں پتا مجھے چلتے ہیں یہاں پہ کچھ چائے بغیرہ کبھی ہے سسٹم بغیرہ چائے دیکھتے ہیں اسیر کرکدے ہیں ان کے پاس ان کی ماشاءاللہ بات یہ ہے کہ باہر پانی بھی لگا ہے اندر بھی ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں سے جوس دیکھتے ہیں یہاں ہے بلکل کرکدے کہتے ہیں اس کو تھنڈا ہے یہ اتنی بڑی بات ہے بلکل فری ہے خون ہے مزہ آگیا ہے یہ رمضان میں حرم میں ہوتا ہے چائے پڑی بھی ہے لیمن تک پڑا ہے جس کو لیمن ڈال لیں وہ بھی ڈال لے چائے جو ہے احمر ہے جو ہے وہ دود والی چائے تو نہیں ہے دوسری چائے ہے پتی اس کو کہتے ہیں وہ ہے گرین ٹی ہے بیٹھنے کی جگہ دیکھنے تو بردست بنائی بھی ہے آپ کو جو چیز پر لینی ہے آپ آتے ہیں اور آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز چاہیے تو وہ جو ہیں پھر آپ کو کھول کے دے دیتے ہیں چیز تو ابھی ہم بس جاتے ہیں مسجد بھی اندر چھوٹی سی اور واش روم وگر آپ یہیں لیکھیں مسجد ہے چھوٹی سی یہ جوس تو بہت ہی مزک ہے یہ میرا تیسرا گلاس ہے مشاہ اللہ بہت زبردست ہے میں میں تشلیخ سے واپس آگیا تھا تقریبا میں صبح سے گیا تھا کافی گرمی ہوگی تھی وہاں پر اور وہ علاقہ ایسا ہے بلکل ہی کافی وہاں پہ جو ہے گرمی کافی ہوگی تھی وہاں پہ تو پھر میں واپس آگیا تو ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں دوبارہ جو ہے انشاءاللہ چانے کا حیاء ارادہ اور پوری تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناوں گا تب تک کے لئے اجازت دیں تو پھر میں بھولتا رہا بھولتا ہے تو پھر میں بھولتا ہے بھولتا ہے